ابھی کھیلی تو آئی پی ایل جا رہی ہے مگر فارن پریڈز پر خمار پی ایس ایل کا ہے پی ایس ایل کو مس کرنے لگ گئے بھارت آئی پی ایل میں اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی پی ایس ایل کی مقبولیت کو نہ روک سکا کبھی ایک پلیر آ کے کہتا ہے کہ لیگ تو صرف پی ایس ایل ہے دوسرا کہتا ہے کاش ہمیں کبھی موقع ملے پی ایس ایل میں کھیلنے کا جو کھیل چکے ہیں وہ تو پی ایس ایل کے نشے سے واپس ہی نہیں آ رہے اب دیکھیں آسٹریلیا کے اسٹریل سمت یوں تو آئی پی ایل میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہاں بیٹھے ہوئے بھی یاد پی ایس ایل کو کر رہے ہیں سمت نے پی ایس ایل کے لیے ایسا بیان دیا کہ انڈین کو تو آگ لگ گئی مگر جو کرکیٹ فینٹس ہیں اور کرکیٹ کو جانتے ہیں وہ سمت کی تعریف ہو کے ہی تعریفیں کیے جا رہے ہیں پاکستان لیگ کی تعریف کرو گے تو تنقید تو ہوگی اب پی ایس ایل اتنی بڑی لیگ ہو گئی ہے سمت نہیں اور بھی بہت سے پی ایس ایل کو کھیلنا چاہتے ہیں بلکہ آئی پی ایل کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ آئی پی ایل کی ٹیموں کے کپٹان بھی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سے پی ایل ہیں اور کس ٹیم کے پی ایل ہیں اب انڈین پی ایل تو پی ایل کھیل ہی نہیں سکتے کیا فریچائن مالکان جو آئی پیل کے ہیں ان پلیئر پر ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا سب بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں کمیٹس میں اپنی رائے دیں یوں تو اس سال کا پی ایس ایل ختم ہو چکا ہے لیکن انٹرنیشنل پلیئر ہیں کہ پی ایس ایل کی تعریف کیے بغیر رہی نہیں سکتے اب تو ہر کوئی چاہتا ہے وہ پی ایس ایل کا پارٹ بن جائے اس لئے ورڈ گلاس پلیئر اسٹل سمیت کو پی ایس ایل کی یاد آگئی ہے اور سمیت اپنے دل کی بات زبان پہلا ہی گئے پی ایس ایل میں کھیلنے کا اظہار کر دیا پی ایس ایل میں کھیلنے کے لیے بیتاب ہیں سمیت سے ایک پریس کانفرن میں سوال کیا گیا کہ آپ پی ایس ایل کب کھیلیں گے اس کا جواب دیتے ہوئے سمیت نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آئی پی ایل واقعی ٹرین ٹورنمنٹ ہے ضرور اس میں کھیلنا پسند کروں گا تاکہ ابھی تک وہ آئی پی ایل میں ہے آئی پی ایل کھیل رہے ہیں لیکن خیال دل میں پی ایس ایل کے ہیں حالانکہ سمیت سے پہلے آسٹریلین پلیئر وارنر بھی پی ایس ایل میں کھیلنے کا ایزار کر چکے ہیں وارنر بھی اب موقع کی تلاش میں ہے کہ میں پی ایس ایل کب کھیلوں گا کہ موقع ملے اور میں بھی کھیلوں اسی طرح پی ایس ایل میں کھیلنے والے آسٹریلین ساؤتھ افریقہ کے اور انگرنڈ کے پلیئر بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ایس ایل بہترین ٹورنمنٹ ہے جہاں ہائی کلاس کرکیٹ ہوتی ہے اب پلیئر کو صرف پیسہ تو نہیں چاہیے ان کو کرکیٹ بھی چاہیے اور پی ایس ایل میں پیسے کا پیسہ ملتا ہے اور کرکیٹ کی کرکیٹ اس کا مطلب انٹرنیشنل نے جو کہا دل سے کہا ان کو بولنے کے لئے پیسہ نہیں دیا گیا تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ایس ایل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹس میں اپنی رائے دیں ان کے لئے اللہ حافظ کائز